السلام علیکم ورحمت اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے نیت کیسے کی جائے کیا طریقہ کار ہے جیسا کہ بعض حضرات ہیں جن کے والدین اس دنیے میں نہیں ہیں وہ ان کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں بعض حضرات کسی اور کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اب آیا کہ یہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا جو فوت ہو چکا ہے یہ قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ بالکل جائز ہے ہم کسی بھی فوت شدہ جو حضرات فوت ہو چکے ہیں ان میں چاہے ہمارے والدین ہیں بھائی ہیں بہن ہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی عزیز و اقارب ہیں مسلمان ہیں کسی بھی کسی کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں مسلمان کسی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اب اس کے طریقے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو حضرات فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کے ساتھ مستقل کر کر کہ یہ میں اپنے والد صاحب جو ان کا نام احمد ہے ان کے نام کے قربانی کر رہا ہوں یہ میری والدہ جن کا نام زینب ہے ان کے نام کے قربانی کر رہا ہوں اس طرح بھی قربانی کر سکتے ہیں کہ فلاں کے نام کے قرمانی اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن سواب ان کو پہنچانا ہوتا ہے یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ منسلک کر دیئے رہے ہیں کہ میں گائیں کر رہا ہوں اس میں ایک حصہ میرے مرہوم والد کا ہے میرے مرہوم والدہ کا ہے میرے مرہوم بہن کا ہے اس طریقے سے آپ اس کو مختص کر سکتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں جو انسل قرمانی نیت اپنی نفل قرمانی کی نیت کر لیں کہ میرے یہ نفل قرمانی ہے اس کا عصال سواب وہ اپنے مرہوم والدین کو مرہوم بھائی کو پہنچا دیں یہ دو طریقے ہیں ایک تو پہلا طریقہ ایک یہ طریقہ ان کے نام منسلک بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے نام سے کر کے ان کو عصال سواب پہنچا جا سکتا ہے یاد رکھئے کہ مرہوم کی طرف سے کسی طرف سے قربانی اس وقت کریں جب اپنا فرض ادا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اپنا فرض ادا ہوا نہیں اور دوسرے سے قربانی کریں پہلے اپنے ذمہ سے قرض اتاریں یعنی قربانی کریں اگر آپ پر واجب ہے پھر دوسروں کے نفس سے کریں یہ تھا آج کا مسئلہ ملکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی کرتے تھے اور امت کے افراد کے طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے تو ہمیں کرنی چاہیے ملکہ موجود میں سواب ہے بہت جس کا سواب ہے کرنے سے